احمد ندیم قاسمی کی کہانی بڑی سرکار کے نام نجیب اس وقت شیخ چلی کے تازہ ترین لطیفوں کی کتاب پڑھ رہا تھا جو دکان اس کے دشمن کے نام الارٹ ہو گئی تھی وہی اب اس کے نام الارٹ کر دی گئی تھی اس لیے صبح سے اس نے شیخ چلی کے لطیفے پڑھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا تھا وہ ایک لطیفہ پڑھنے کے بعد قہ قہے کے لیے اپنا جبڑا کھولنے ہی والا تھا کہ وہ اندر آئی اور حضب معمول نہایت بے رحمی سے اپنے ننھے کی ناک کوشتے ہوئے بولی آج تو لکھ دو بھائیہ مجھے رات بھر نین نہیں آتی جینا مشکل ہو گیا ہے آج وہ بڑے ہاتمانہ موڈ میں تھا اور پھر پڑوس میں رہنے والی اس مہاجر عورت نے کئی بار چھکی پیسنے میں اس کی امی کا ہاتھ بٹایا تھا ویسے تھی بھی گوارہ یعنی اگر غریب نہ ہوتی تو خاصی ہوتی اور آج تو وہ اسے بے حد حسین لگ رہی تھی دراصل آج وہ اسے میلے کپڑوں اور بکھرے الجھے بالوں سے الگ کر کے دیکھ رہا تھا آج اس نے ہر چیز کو میل اور الجھاؤ سے الگ کر کے دیکھا تھا اور پھر یہ عورت ہفتے بھر سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے کوئی بہت ضروری خط لکھوانا تھا ایک بڑا سا کاغذ لے کر وہ بولا بیٹھ جاؤ عورت نے سامنے کے کھٹولے پر بیٹھتے ہوئے دعاوں کا ایک تاتہ بان دیا اور بچے کو کمر سے اتار کر یوں ایک طرف ڈال دیا جیسے اس نے اب تک چیتڑوں کی ایک گھٹری اٹھا رکھی تھی بچہ اپنے ذرا ذرا سے میلے ہاتھوں سے بان کو نوچنے لگا اور وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی اس کے چہرے کے خطوط تن گئے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی پاکستان کی بڑی سرکار صاحب کو لکھنا ہے نجیب نے چونک کر عورت کی طرف دیکھا اسے افسوس ہونے لگا کہ شیخ چلی کے لطیفے چھوڑ کر اس نے خوامخواہ ایک بیکار کام اپنے ذمہ لے لیا ہے مگر عورت کی مٹھی اسی طرح بھیجی ہوئی تھی اور آنکھوں سے جیسے پتنیاں غائب ہو گئی تھی کھلے کھلے بان میں ٹانگیں پھسا کر بچہ رونے لگا عورت نے پہلے تو بچے کی پیٹ پر ایک دھمو کا جڑا اور پھر اسے بڑی بے رہنی سے اوپر کھینچ کر وہیں پٹک دیا بچے کی ساملی پنڈلیوں پر لالی کھنڈ گئی کئی جگہ سے خون پھوٹ نکلا کتے کا پلہ وہ گرجی بھر نہ گیا وہاں دلی میں میرے پھوٹے بھاگوں کی طرح موہ میرے ساتھ چمٹا چلا آیا بچہ نشلے ہونٹ کو لٹکا کر ماں کی پشیمانی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ چوم لے تو یہ رو دے مگر وہ نجیب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی بچے نے مایوس ہو کر لٹکا ہوا ہونٹ اوپر اٹھا لیا اور بان کو نوچنے لگا وہ بولی تو بھائی ذرا صاف صاف لکھنا کہ صاحب جی پہلے لکھو کہ جب حضور کا پاکستان بنا ہے تو میں دلی میں تھی میاں کسی صاحب کا بیرہ تھا میں ایک بڑے گھر میں برطن صاف کرتی تھی اللہ کا دیا سب کچھ تھا تین لڑکے تھے بڑے پیارے سے گورے گورے سے ایک بار تو ایک نئی نئی پڑوسن نے میرے آنگن میں جھانک کر کہہ دیا تھا کہ یہ صاحب کے بچے ہیں بہن وہ رک گئی اور نننے کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اسے چوما اس کی پندلیوں کو سہلایا اور پھر نہایت بے رہمی سے اس کی ناک پہنچتے ہوئے بولی یہ بھی کبھی گورا تھا بھائیہ ریفیوزی کیمپ میں کالک پھر گئی دکان کی نئی نئی الارٹمنٹ نے اسے بہت عدیم الفرصت بنا دیا تھا اور پھر ابھی شیخ چلی کے لطیفوں کی آدھی کتاب باقی تھی اس نے ناگواری سے کہا اچھا تو تمہارے تین بچے تھے اس نے پھر سے بچے کو پرے پٹک دیا اب کے وہ عدوائن میں آدھا لٹک کر رونے لگا بپھر کر اس نے بچے کو زور سے اوپر کھینچا اور نیچے فرش پل جیسے پھینک دیا بچے نے کچھ دیر تک نچلا ہوت لٹکائے رکھا اور پھر مایوس ہو کر اوپر اٹھا لیا پھر وہ دو ہاتھوں اور ایک گھٹنے کے بل گھسٹا ہوا باہر نکل گیا عورت نے بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی وہ انگوٹھے کے ناخون کو دانتوں سے کترتی ہوئی کچھ سوچتی رہی نجیب نے لطیفوں کی کتاب کو اٹھا کر پھر اسی طرح رکھ دیا ایک پاؤں کو کھینچ کر پھر سے پھیلا دیا تنگ آ کر وہ بولا آگے کیا لکھوں عورت نے ناخون کے ٹکڑے تھوکتے ہوئے کہا لکھو کہ اس کے بعد بڑا غزب ٹوٹا ایک دن میرا میاں دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ کسی نے اسے چھرے سے پھاڑ کر رکھ دیا میں اس وقت ننھے کو دودھ پلا رہی تھی اسے سینے سے چمٹائے باہر بھاگی تو ادھر سے اکٹھے دس بارہ آدمی مجھ پر چھپتے اور میں دوڑی میں اپنے میاں کی لاش پر سے پھاند گئی اور اس کے ایک ہندو دوست کے گھر میں گھز گئی اس نے مجھے رسوئی میں چھپا دیا باہر بڑا شور ہوتا رہا پھر جب شام ہوئی تو وہ ایک ہاتھ میں چور بٹی اور دوسرے میں چھورا لیے مجھے باہر لے آیا اور بتایا کہ شہر بھر میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور فوج اکہ دکہ بچے کچھے مسلمانوں کو پرانے قلعے میں جمع کر رہی ہے اس نے مجھے صلاح دی کہ گھر سے ضروری سامان لے کر پرانے قلعے میں چلی جاؤں اور پھر وہاں سے پاکستان کی راہ لوں میں اس کے ساتھ ویران گلی میں سے ہوتی ہوئی گھر کی طرف آئی تو میرے میاں کی لاش وہیں پڑی تھی بس پہلے سیدھی تھی اور اب الٹی آنگن میں آئی اور میاں کے ہندو دوست نے چور بٹی جلائی تو میرے دونوں بچے آمنے سامنے اندڑیوں کے ڈھیر لگائے پڑے تھے اور گھر لٹ چکا تھا نجیب حسینہ ضبط کر سکا تم نے تو ایک لطیفہ کہہ دیا اس نے قلم کو ایک طرف رکھ کر تالی بجائی بچے اپنے سامنے اندڑیوں کے دھیر لگائے پڑے تھے واہ موت کو بھی لطیفہ بنا دینا کوئی دلی والوں سے سیکھے میں نے غدر کے لطیفے بھی پڑھے ہیں واہ واہ اور وہ قلم اٹھا کر کاغذ پر جھگ گیا عورت کا چہرہ فک تھا اس کے نیم واہ ہوت جو علا مکھی کا دہانہ معلوم ہوتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ تھا وہ نجیب کو اپنی ویران سہرائی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو تم یہی کے رہنے والے ہو نا اس لیے اسی لیے تمہیں بچوں کے پھٹے ہوئے پیٹ سے اُبل کر نکلی ہوئی اندڑیاں لطیفہ لگتی ہیں اور مگر نجیب کو تو نئی دکان الوٹ ہوئی تھی اور وہ بھی دشمن سے چھن کر وہ قلم کو انگلیوں میں دبا کر بولا اچھا تو گھر لٹ چکا تھا وہ ہندو مجھے ریفیوزی کیمپ میں چھوڑایا تھا وہ اب ایک مشین کی طرح بول رہی تھی پھر تین مہینے کے بعد میں دوسرے لٹے پٹوں کے ساتھ یہاں حضور کے دیس میں لائی گئی والٹن سٹیشن پر اتری تو پہلے قبروں میں سے گزرنا پڑا یہ کچھ عجیب سا شگن تھا کہ جہاں ہم جینے آئے ہیں وہاں بسم اللہ قبروں سے ہو رہی ہے میرا ماں تھا تھنکا پر مجھے تو اپنے ننھے کے لئے جینا تھا وہ اچانک رک گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی ننھا کہاں گیا اس نے نجیب سے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی نجیب نے شیخ چلی کے لطیفوں کی کتاب اٹھا لی باہر سے چند زبردست دھماکوں کی آواز آئی عورت نے اندر آ کر بچے کو فرش پر چیتھڑوں کی گٹری کی طرح پٹک دیا اور بولی اور بچہ اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ سے گال کو ڈھاپ کر ماں کو کچھ اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہے تو کیا آپ کیچڑ بھی نہ کھوں آپ کے اس نے ہونٹ کو بھی نہ لٹکایا بس ایک ناقابل فہم حیرانی سے ماں کو گھوڑتا رہا اس کی ویران سہرائی آنکھوں میں آنسوں کی بجائے ایک ننہا سا سوال تھا تو کیا آپ کیچڑ بھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے بھینچ لیا اور چیخنے لگی لکھو کہ بڑے سرکار جی صاحب مجھ نگوڑی ماں کو تو یہاں اتنی سی پنہ بھی نہ ملی جتنی اس ہندو کی رسوئی نے دی تھی مجھ جنم جنم کی بدنصیب کو یہاں چند دور کے رشتداروں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور رشتدار مجھے یہاں چھوڑ کر کسی اور زیلے میں چلے گئے میں نے یہاں چکی پی سی پر بدلے میں جو چٹکی بھر آٹا پایا اسے دو جانوں کے دوزخ کیسے بھرتے پھر میں نے ایک فقیر کی قبر ڈھونڈی اور وہاں جھاڑو دینے لگی پر دو دن کے بعد اصلی مجاور آ گیا اور اس نے اس کمبخت نے مجھے دھکا دے دیا اور میرے بچے کو جو یوں گیند کی طرح اچھالا تو وہ ایک دھسی ہوئی قبر میں جا گرہ موہے کے پیارے مریں جہنم میں جلے اللہ کریں بکو مت نجیب نے نہاید غصے سے چلاتی ہوئی عورت کی طرف دیکھا جس کی ایک مٹھی سختی سے بھیچی ہوئی تھی اور آنکھوں سے پتنیاں جیسے غائب ہو گئی تھی اور سارے جسم میں راشہ بھر گیا تھا نجیب نے جل کر کہا آہستہ آہستہ بولو کان کھائی لیتی ہے وقت الگ زائے کیا اور دماغ الگ چاٹا بتاؤ اور کیا لکھنا ہے بس اب تھوڑا سا لکھنا ہے وہ بولی بس اب تو یہی لکھنا ہے کہ میں نے نمبردار سے فریاد کی پر وہ ہرنوں کے شکار پر جا رہے تھے پوری بات نہ سن سکے پھر میں نے بڑے افسروں کی منت کرنا چاہی پر وہ تو ان کے دروازوں پر دستک بھی نہ دے سکے بھیک مانگنے کا یارہ نہیں میری ساتھ پشتیں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتی رہی ہیں اب میں جنم جلی ان کی آن کو بٹا کیوں لگاؤں یہاں سے عورت کی آواز پھر سے تیز ہونے لگی اور صاحب جی اب صرف یہ کہنا ہے کہ کبھی آپ ہی ادھر اس قصبے میں آئیے تو آپ سے اور کچھ نہیں صرف یہ پوچھوں گی کیا آپ کے پاس میرے لیے اور اس بے زبان کے لیے ایک ہندو کی رسوئی بھی نہیں جب آزادی ملی ہے تو میں نے اس پر کلیجے کے ٹکڑے چڑھائے ہیں میں نے تو لیگی پڑوسیوں سے سنا تھا کیا آزادی ملے گی تو ہر آدمی دوسرے آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے گا پر اب تو میں جس کو مدد کے لیے کہتی ہوں یہی ٹکا سا جواب ملتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر بڑی سرکار جی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں اگر حضور نے میرے خط کا جواب نہ دیا تو میں اس ننھے کو گھسیٹتی ہوئی پیدل کراچی پہنچوں گی اور کہیں نہ کہیں آپ کی موٹر روک کر پوچھوں گی میں پوچھوں گی کیا پوچھوں گی نجیب جس کا قلم عورت کی تیزیہ گفتار کا ساتھ نہیں دے سکا تھا کچھ ایسے غصے سے بولا جیسے پاکستان کی بڑی سرکار صاحب وہی ہے عورت کی مٹھی کچھ یوں بھیج گئی جیسے انگلیاں ہتھیلی سے پار نکل جائیں گی اور اس کی گردن اور کنپٹیوں پر بہت سی رگیں اُبھر آئی تھی اور ننہ اس کا گریبان جھکڑے اسے اپنی ویران سہرائی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا کیا پوچھو گی تم نجیب نے قلم میس پر رکھتے ہوئے پوچھا میں پوچھوں گی عورت جیسے کسی خطرناک سازش کا حال بتا رہی تھی میں پوچھوں گی کہ حضور آپ کو جو آزادی ملی تھی اس میں سے میرا حصہ بھی تو لائیے یہ میں نہیں لکھوں گا نجیب نے میس کو پاؤں سے پرے دھکیل دیا اور شیخ چلی کے تازہ ترین لطیفے اٹھاتے ہوئے بولا میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی دھر لیا جاؤں تم نے اب تک جو کچھ لکھوایا ہے یہی تمہاری عمر قید کے لئے کافی ہے ہے عورت کی مٹھی ڈھیلی پڑ گئی تو بھائیہ تم پہلے سے بتا دیتے کہ ایسی چھتھی لکھنے سے قید ہو جایا کرتے ہیں مجھ نگوڑ ماری کو کیا معلوم وہ آگے بڑھی چھتھی اٹھا کر اس کے پرزے پرزے کر دیئے بچے کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر کولے پر جمعایا اور جاتے ہوئے بولی میں جنم جلی تو سمجھی تھی یہاں اپنا دکھ درد کہنے کی آزادی ہے